اسلام دوستو امید ایف سب دوست بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے گیس بلاغنگ بزنس کے سریز کا تیسرہ لیکس ہے آج جس میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے ویب سائٹس کو سیچ کر کے ان کو ان کے ہم نے ایسیو میٹرکس کیسے چیک کرنے ہیں اور ایسیو میٹرکس ہوتے کیا ہیں ان کو آج ہم سمجھیں گے کہ ایسیو میٹرکس کیا ہوتے ہیں کیسے ان پر اسمال کرتے ہیں کیسے ان کی بیس پر ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سی ویب سائٹس کابل ہے کہ ان سے گیس پوسٹ لی جائے کون سی نہیں ہے تو ساتھ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسیو میٹرکس کیا ہے چلتے ہیں سکرین کے طرف آپ نے کل دیکھی تھی یہ ویب سائٹ ہیلو والی ہیلو ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو یہ ویب سائٹ پر یہ تھا کہ ہمیں رائٹ فراس ہم نے سچ کیا تھا اس طرح سے یہاں پہ ہم نے کلک کیا تھا کل اور یہاں پہ آکی ویب سائٹ چیک کی تھی تو سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کے ایسیو میٹرکس ہیں کیا اور وہ ایسیو میٹرکس کہلاتے ہیں کیا میں اس سے پہلے طرح سے دکھاؤں کہ لوگ ایسیو میٹرکس کی بیس پر سائل کرتے ہیں گیس پوسٹیں وہ یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ گیس پوسٹیں یہ جو ملیں گے آپ کو کتنا ان کی ڈی آر یا کتنا ان کا کیا ہوگا میں کرتا ہوں ہائی ڈی اے گیس پوسٹ یا گیس پوسٹ کچھ بھی سچ کیجئے تو یہاں پہ دکھیں گا کہ یہ لکھ رہے ہیں ہاں پہ ڈی اے نائٹی یہاں پہ بھی کہیں لکھا ہوگا ٹوئنی ہائی ڈی اے گیس پوسٹ ہے یہ ڈی اے نائٹی فائیو ٹو فورٹی ہے اس میں نائٹی ٹو تھرٹی فائیو اور اس طرح سے نائٹی ٹو تھرٹی فائیو سے مراد نہیں کیا تھی کہ یہ ڈی اے ہوگا شاید یہ شاید ان کا ہوگا پی اے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ڈی اے پی اے یا ڈی آر یور ہوتا کیا ہے چلتے ہیں اس ویب سائٹ کی طرف اے ایچ آری ایف ایس ڈاٹ کام یہ ویب سائٹ آپ کو بتاتی ہے کہ کسی ویب سائٹ کی ایسی ایک اس کی ایسارٹی کتنی ہے گوگل اس کو کتنا ویڈ جاتی ہے یہ ایک ذیکٹ نہیں ہوتا یہ ان کا ایس میٹ رہا ہے اور کافی ایسٹیمیٹ کلوز ٹو گوگل ہوتا ہے جیس سے گوگل اپنی انٹرنل ایسمنٹ لگا رہی ہے کسی ویب سائٹ کی اتھارٹی کی کہ وہ سائٹ کتنی اہم ہے گوگل کے لئے تو یہ ویب سائٹ بھی ایسا اسمنٹ لگا کے دے گی اور ان کی بیسز پہ لوگ اپنی ویب سائٹ کو گوگل میں رنگ کرتے ہیں یا ایسیو سرسی سیل کرتے ہیں یہ ویب سائٹ اچھی خاصی مشہور ہے اس میں ایسیو جو لوگ کرتے ہیں یا گیس بلاغنگی سر کرتے ہیں آپ کو صرف تھوڑا صدقہ ہوں کہ اس کی پرائسنگ پر نظر ڈالیے گا اور پھر اس کی امپورنس چاکیے جائے گا اس کی امپورنس کتنی ہے تو اس کی جو پرائسنگ ہے اس کی نائنٹین نائن ڈالر سب سے کم اس کا جو پیکج ہے نائنٹین نائن ڈالر کا ہے اس سے ڈریگا مت کیونکہ نائنٹین نائن ڈالر والا تو آپ بائے نہیں کریں گے ڈیفنیٹ نہیں کریں گے آپ شاید کل کو پیسے کمائیں گے اچھے خاصی فروایے کریں گے دکھانا ہی چاہ رہا تھا کہ اس کی اتنی ورث ہے اور کے پاس بہت ہی سارے قسمز ہیں تو اس کی ورث کیا ہوگی اس کا جو ہائیس ہے اس کا پیکج ہے نائن 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 والا ہے اور جو اس کا موشی لوگ بائے کرتے ہیں نا وہ سٹینڈر والا ہے ڈالر ون سیمٹی نائن والا تو ہمیں اس کو فیلار بائے تو نہیں کرنا میں اسی دکھانا ہی چاہ رہا تھا کہ اس کے نیچے آئے گا اس کے نیچے جا کے آپ کو یہاں پہ کہیں ملے گا بیک لنک چیکر اے ایچ آر ای ایف ایس ڈاٹ کام ایپ سائٹ پہ جا کے تو نیچے آئے گا اس کے لنک فری ٹولز میں جا کے بیک لنک چیکر آپ نے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ جو ویب سائٹ تھی آپ کی اس ویب سائٹ کو یہاں سے اتنا رہ لیے یعنی جو سلیش کی بات کا پارٹ ہے نہیں والا نکال دیجئے ہمیں پورا ڈمین چیک کر دیں اس نے غلط پار نکال دیئے یہ پارٹ نکالنا تھا اس کا پورا ڈمین چیک کر دیں تو یہ ڈمین جیسے ہوتا ہے نا ڈجٹر مارکٹنگ ڈاٹ کام یہ ڈاٹ مارکٹنگ ہے یہ ایسے بھی نام آ چکے ہیں ڈاٹ مارکٹنگ میں ڈاٹ می میں ڈاٹ آئی ٹی میں کچھ ایسا تو یہ ڈاٹ مارکٹنگ تک آپ نے اس کو کر دیا اگر کوئی اور سائٹ ہوتی تو ڈاٹ کام تک کرتے یا ڈاٹ نیٹ تک کرتے اس کو وہاں تک کپی کر لیتے آپ نے اس کو کپی کیا اور یہاں پہ اس کو ڈالا آپ نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہی سرچ جو گوگل کا جو باٹ ہے باٹ چاکر ٹول لگا ہوتا ہے ریکیپچا کے نام سے بس اس کو ایسے کیجئے کلک تو اس کا ریزلٹ آگیا اس ریزلٹ میں کہتا ہے ڈومین کی ریٹنگ 59 ہے یہ آٹ اوف ہنڈر ہوتی ہے ڈومین کی ریٹنگ تو اس کے جو ریفنگ ڈومینز ہیں یہ 409 ہے اس کے ریفنگ ڈومینز اس کے ٹوٹل بیکنگ 409 ڈیفرن ویب سائٹ سے اس کو سیمٹین نائن تھاؤزن سکس ہنڈر 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 بیکنک ٹوٹل ملے ہیں تو یہ نیکے وہاں سے کئی جو سے یہ ویب سائٹ لنک ہوئی ہے جیسے ہم نے دکھایا تھا گیس پوست کیسے تھی اس میں لنک تھا میرے کلائنٹ کے سائٹ کا میری ویب سائٹ پہ تو ایسے یہ ان کے ڈیفرن لنکس ہیں ان کے کوئی 80,000 کے قریب لنکس لگے ہوئے ہیں اور یہ 409 ڈیفرن ڈومینز سے لگے ہیں تو آپ کے لئے جو امپورٹنس میں چیزیں تھی جو نوڈ کرنے والی وہ ہے ڈی آر اس ویب سائٹ کا ڈی آر کتنے ہیں ساتھ میں اس کا ریفرن ڈومین ریفرن ڈومین اس کا کتنے ہیں اور ساتھ میں آپ کو چاہیے ٹریفک کہ اس کی ٹریفک کتنی ہے اب ٹریفک ایسٹمیٹ کے لئے یہاں فری ٹورک اندر اس کی اپشن نہیں ہے آپ کو یہ ٹورک بائے کرنے پڑے گا لیکن پھر گھرانا نہیں ہے کیونکہ ٹولی اتنے مہنگے ٹورک آپ ویسے بائے نہیں کریں گے اس کے لئے آپ نا جارے کے لئے میں اپس کروی Wrestle یہ لوگ کرتے ہیانے کے ایک ایچ آر empre obtenerira کے لئے وہ مہنگا اور بھی منفوں میں باتاک کرتے ہیں تو پیسے کے لئے کم بٹ جاتے ہیں یہ بارہ پاؤنڈ پر منتقی ہے اور اس میں کئی ٹولز ہیں لیکن اے ایچ آری ایف نہیں ہے اس میں اس میں شاید ہو گئی اے ایچ آری ایف اس میں تھا کہ نہیں نہیں میں دکھاؤں کہ میں خود جو اسمال کر رہا ہوں وہ ہے ایم یو ٹولز کے نام سے ہے ایم یو ٹول ڈاٹ کام تو یہاں پہ جو مجھے ملتا ہے اے ایچ آری ایف سستہ ہے اور یہ بندہ بھی کافی بیتر ہے اسے میں کافی دیر سے کام کر رہا ہوں یہ اے ایچ آری ایف دیکھیں گے کتنے کا ملتا آپ کو پھر میں دکھاؤں گا کہ کیسے ہم نے اے ایچ آری ایف کو اسمال کرنا ٹریفک کے لئے بھی اور کچھ اور میٹرکس چیک کرنے کے لئے تو اس میں اے ایچ آری ایف کہاں پہ ہے یہ لینگویز نہیں کی کچھ اور ہے تو اس لئے نظر نہیں آتا تو لیکن آپ پہتا کیا ایسا کریں گے نا اگر اس بندے کو اس کا سکائپ کا ڈریس بھی ہاں پہ ہوگا یہ سکائپ کا ڈریس اس کا یہ والا یہ سکائپ ہے اس بندے کو سکائپ پہ بولیں گے کہ یار مجھے اے ایچ آری ایف چاہیے تو آپ کو دے گا کوئی سکس ڈالر میں پرمت میں نے بھی اسے لیا ہے کوئی ہمارے ایک سٹوئنٹ ہیں انہوں نے بھی لیا ہے سکس ڈالر پرمت پہ تو کہاں پہ نائٹین نائن ڈالر سب سے کم ہلا اور کہاں پہ سکس ڈالر خیر میں یہ اسمال کر رہا ہوں اس کا ٹول یہاں پہ میں نے وہی ڈمین یہاں پوٹ کیا اور اب اس کو چیک کیا وہ فری ٹول میں نہیں تھا اب اس کو چیک کیا اب مجھے ڈیٹیل دے گا کچھ اور بھی یہ دیکھیں کہ ذرا اس نے بتایا کہ اس کا جو ڈمین ریٹنگ ہے اس کی ڈمین کی آثورٹی وہ اس کی ففٹی تھری تھی شاید تو ابھی لوڈ ہونے میں دے لگا رہا ہے جو اس کے یور ہے اسی یور کی ریٹنگ وہ ہے فورٹی اس میں ففٹی نائن تھی اس کی دیا تو سمجھنا ہمیں یہ چاہیے کہ ڈیئر کیا چیز ہے اور ڈیئر کیا چیز ہے ڈیئر پوری ویب سائٹ کا اوورال اس کی ریٹنگ سسٹم میں اس کا ریٹنگ سکور ہے وہ ہے ففٹی نائن جو یور ہوتا ہے یہ کسی خاص پیج کا جو کہ ہم نے ہوم پیج سرچ کیا ہے تو ہوم پیج کا ہے یہ اگر آپ کوئی اور پیج کرتے ہیں کونٹیکٹ اس یا اس کا بلاگ پیج یا کچھ بھی تو اس پیج کا یور آئے گا جبکہ ڈمین ریٹنگ اس کی اوورال ڈمین کی آئے گی تو ہمیں اس میں چیک کرنا ہے کہ ڈمین ریٹنگ کتنی ہے ہمیں یور سے خاص مطلب نہیں ہے ہمیں مطلب اس سے ڈمین ریٹنگ سے ہے اچھا یہ ایک چیز دیکھنے والی تھی کہ یہاں پہ ریفن ڈمین دیتا ہے 409 تو فری ٹول میں تھوڑا سا گلتی بھی اس کے آتی ہے یہاں پہ زیادہ ریفائن کا کہتا ہے یہ 350 کہتا ہے ریسنلی اس کے 409 تھی ریسنلی کچھ کم ہوئے ہیں اس میں تین سو پچاس اس ہوتے ہیں اس کے ریفن ڈمینز ریفن ڈمینز آپ کو بتایا تھا کہ تین سو پچاس ویب سائٹس ہیں ڈیفرنٹ جہاں سے ان کی گیس پوسٹیں یا اور طرح کے لنکس لگیں ہیں جو یہاں پہ آ رہے ہیں اس ویب سائٹ کو اب اگلی بات ہے کہ اس کی جو ویب سائٹ کے کی ورڈز ہیں وہ بھی اس کے شو ہو رہے ہیں اور گوگل میں جتنے اپیر ہو رہے ہیں یعنی چودہ سو کی ورڈز پہ یہ ویب سائٹ شو ہوتی ہے گوگل میں اس کے بعد یہ تھا کہ اس کی ٹریفک کتنی ہے پانچ سو اٹھاسی تو یہ ٹریفک اور ساتھ میں اس کی ڈی آر اور ساتھ میں اس کی ریفن ڈمین تین چیزیں آپ نے یہ نوٹ کرنی ہوتی ہیں سپریڈشیٹ کے اندر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچچر کے اندر کریں گے کیسے ہم نے ان کو نوٹ بھی کرنا ہے کیسے ہم نے باک کی ان کی سپریڈشیٹ ورک کو ہم نے مینج کرنا ہے یہ سارا کام انشاءاللہ کریں گے اگلی لیکچر نمبر فور میں تو آج کے جو کام یہ تھا ہمیں آج کے لیکچر میں کہ ہمیں یہ سیکھیں کہ جو اس کے ایسیو میٹرکس ہیں وہ ہے کیا ایسیو میٹرکس ہے اس کا ڈی آر پہلا یا پھر ڈی اے دونوں کو لوگ زیادہ جانتے ہیں یا پھر ٹی اے بھی ہوتا ہے جو ڈی آر ہے یہ ہے اے ایچ آر ای آف ایس والوں کا اپنا سسٹم انٹرنل سسٹم بنائے ہیں انہوں نے جو لوگ کو ایسٹی میٹر دیتا ہے کہ ان کی ایسیو میٹرکس کی اتھارٹی کتنی ہے تو یہ دیتا ہے ڈی اے ریٹنگ کے نام سے اگر ہم چیک کریں موز کو ایم او زی موز تو موز تو موز کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ان کا فری ٹول نہیں ہے ان کا پہ ٹول کی ہوتے ہیں یہاں پہ اچھا مل جائے گا میں کرتا ہوں اس کو کوئی ریف سائٹ ڈالتا ہوں انیلائز ڈمین کرتا ہوں تو کیا دیتا ہے مجھے یہ ایزرٹ چیک کرتے ہیں موز موز اپنی میٹرکس کہتا ہے ڈی اے یہ ڈی اے ہے ڈمین اتھارٹی لنکنگ ڈمین جو وہاں پہ تھی ہے ریفنگ ڈمین یہاں پہ کہتے ہیں لنکنگ ڈمین اور سپیم سکور بھی دیتا ہے کتنی پرسن جو ہیں وہ سائٹیں ہیں جو چیپ تھیں جو گوگل پسند نہیں کرے گی تو وہاں بھی لنک ہیں تو اس کا یہاں پہ آپ کو مل گیا ڈمین کی آہ آثارٹی ایک اور ویب سائٹ ڈائی ہے مجسٹک مجسٹک ایسیو میں جا کے ہم اس کو چیک کریں گے یہاں پہ جو ہم نے سچ کی تھی پچھلی لیکسر میں میں نے کیا اس کو ایسے تو مجیسٹک بتایا گی کہ اس کا ٹرسٹ فلو اس کا فیفٹی ہے اور سائٹیشن فلو اس کا فیفٹی ہے دونوں چیزیں اس کی فیفٹی ہیں تو اس کا یہ لوگ کہتے ہیں مجیسٹک فلو اس کو ٹرسٹ فلو تو لہذا تین میٹرکس ہیں بڑے اس کے جو موسٹی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ ہیں ڈیر ڈیوار ڈی اے اور ساتھ پی اے ہوتے ہیں ڈمینی آردی اور ایڈیوارد کئی ریٹنگ آر ای ایچی آرین اے ایڈیز ورنوں کا مجیسٹک کا اپنا سسٹم ہے ڈسٹ فلو اس کا سکور گیا ہے فیفٹی ہے تو سب سے ہضا جو چیزیں دیکھیا جاتے ہیں گ kat возду movimento وہ ڈی اے ہے لوگ ڈی اے دیکھتے ہیں لیکن یہ ویسے آوٹ ڈیٹ پر ہے اگر آپ نے کرنا ہو تو بہتر ہے کہ ڈی ای بھی کریں اور ساتھ میں ڈی آر بھی کریں آپ اس کو ٹرس فلو کو چاہیے چھوڑ دیجئے لیکن چونکہ اپنی کام سیکھنا یہ ہے تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ٹی ایف اور سی ایف کیا چیز تھی یہ تین ڈیفرن ایف سائٹس اپنا جو ایسپن لگانے کا جو سکور ہے ان کے جو انیونٹس ہیں ان کی نیمز ہیں یہ اے ایچ آر ایف کہتی ہے ان کو ڈوین ریٹنگ موز کہتی ہے ڈوین ایف اور مجسٹک کہتی ہے اس کو ٹرس فلو تو آپ نے موزٹی ڈی اے کو اور ڈی ایر کو فالو کرنا ہے یعنی موز کو یا اے ایچ آر ایف سس کو اگر میری بات کریں گے تو میں تو بلائنڈلی ٹرس کرتا ہوں اے ایچ آر ایف سس پہ تو میں ڈی ایر کو فالو کرتا ہوں لہذا اگر میری گیجی ہم پر چک کریں گے تو وہ بھی گیاور نہیں ہوگی آرٹو گیسٹ پوسٹ شاید میں گیجی ہم پر نظر آجے اگر ہوگی تو میں ابھی اس کو ویسے ہی کر رہا تھا اولنو میں ویسے دکھاتا ہوں کو میری میں نے کیا لکھا تس میں تو آپ نے دیکھا کہ اس کے جو ریٹنگ ہے اس کے ریفنگ ڈوینڈس کے کتنے ڈیفرنڈ ڈوینڈس سے آپ کو اس کا یہ ویپشن لنک ہوئی ہے اور پلس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا ٹریفر چیک کرنی ہے ٹریفر کتنی ہے اس کی تو میں یہاں پر چیک کروں کہ میری والے کے کسی ہیں یہاں پر کیا لکھا میں نے میرے گزمی یہ چل رہی ہے تو یہاں پر میں نے لکھا ہائی ڈیئے گیس پوسٹ کیونکہ یہ کیورڈ تھا صحیح کہنے کے لئے ہائی ڈیئے گیس پوسٹ تو میں اندر اس کے شکر آ رہا ہوں ڈی آر ڈی آر تھرٹی ٹو تھا سوال یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا دکھا دوں دوبارہ کہ میں اس کو ہنڈر ڈالر میں سیل کر رہا ہوں یہاں پر واقعا لکھتا ہے کہ بندہ مسئلہ لکھواتا ہے تو پھر میں ون ٹوٹی ڈالر کے ساتھ لیتا ہوں تو اس کا یہ تھا کہ اب آپ نے سرچ کیا کرنا ہے اور کیسے ویب سائٹس کو فیلٹر کرنا ہے میری اپنی ذاتی پولیسی ہے کہ جن ویب سائٹس کا ڈی آر بیس سے اوپر ہوگا اور جن کی ٹریفک وہاں پہ ون تھالن سے اوپر ہوگی یہ اچھی ویب سائٹس ہیں گوگل بھی ان کو پسند کر رہی ہے تو ٹریفک آتی ہے اور پلس لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ٹریفک والے اچھی ویب سائٹس ہیں تو ان کو وہ گیس پوسٹیں وہاں پہ بائے کر دیں تو اگر ٹریفک کم اس سے ہوگی لیکن ان کا ڈی آر اچھا ہوگا تب بھی ان ممکن ہے کہ آپ کی گیس پوسٹ وہاں پہ چال جائے لیکن آپ کو سستی مل سکتی ہے وہ آپ یہ نہیں کہیں کہ چھوڑے نہ ان کو جو گیس پوسٹیں جو ویب سائٹس آپ ملتی ہیں جن میں گیس پوسٹ کی اپرچنٹی ہے ان کا ڈی آر بہتر ہے بیس سے اوپر تھا اور ٹریفک کم تھی تو آپ ان کو لکھ لیجی اپنے پاس نوٹ کھا لیجی لازمی تو کل کلا کو کہیں کچھ سستہ کلائنٹ آئے گا اس کو وہ سل کر دیں تو ڈی اے میں بھی ایسا ہی ہے بیس سے اوپر ڈی اے ٹی اے میں میں پریفر کرتا ہوں کہ فیفٹین سے اوپر ہو ٹی اے ف ٹرسٹ فلو اگر میں نے سرچ کرنا ہوں میں نے کبھی فالو کرنے تو جو کئی بندہ کہے کہ یہ ٹی اے فیس کا تو یہ بائے کر لو تو میں پھر وہ ٹی اے فیس یہ دے کے بائے کرتا ہوں ویسے میں موسٹلی ڈی آر کو فالو کرتا ہوں جو اے آئے ای ای اے ای 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 ایس دیتی ہے ڈی ای 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 اے تو میں اس کو فالو کرتا ہوں یہ تھا آج کے لیکچر کے ایسی او میٹرکس کو ہم سمجھ سکیں اگر آپ کو ایسی او میٹرکس کی سمجھ بھی نہیں آئی تو تو اس کے مطلق آپ نیٹ پر سائچ بھی کرسکتے ہیں پلس آپ مجھے بھی انشاءاللہ کرسکتے ہیں میں اس کا انشاءاللہ ہم آپ آنسکر کروں گا تو انشاءاللہ نیکس ٹرے لیکسٹر میں ملتی ہیں بہت جلد آپ کی ٹائم کا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمن کرنا مت بھولیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی تینکیو سو مچ اللہ حافظ